آج اب بات کرنے والے ہیں اس انشنٹ سیویلائزیشن کے بارے میں جس کو آپ پارامیڈز کی وجہ سے جانتے ہو یعنی ایجپسین سیویلائزیشن کے بارے تو چلیئے جانتے ہیں اس کی بارے میں کچھ مزیدار چیزیں سب سے پہلے کی جو ایجپسین سیویلائزیشن تھی اس میں زیادہ تر جو پارامیڈز ہیں وہ کنگز کے لیے ٹومز تھے یا خاص لوگوں کے لیے جو کہ کنگز سے قریب لیتا تھے ان کے لیے ٹومز تھے اب یہ ایک کوسچن آتا ہے یہاں پر کہ اگر ایک ٹوم ہی برانا تھا تو اتنی بڑی بلڈنگ صرف ایک انسان کے لیے کیوں اس کی پیچھے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی دماغ میں ہوں گی جیسے کہ وہ کنگ ہے یا کوئی خاص انسان ہے تو اس کو ریسپیکٹ دینے کے لیے تو اس کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ بناتے تھے لیکن جو ایکچور ریزن ہے وہ اسے بالکل یہ لگے جو ایجپٹشلز تھے وہ ایکچوری آفٹر لائف میں بلیو رکھتے تھے یعنی کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کی جو روح ہے وہ اسی دنیا میں رہتی ہے اور اسی دنیا میں زندہ رہتی ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے اس انسان کو اس کے اندر دپن کر کے اس کو ممیفیکیشن کے پروسس ہے یعنی ان کو ممی بنا کے اندر رکھ دیتے تھے ان کو یقین ہوتا تھا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا مرنے کے بعد اور اس پاریمیڈ کے اندر کھانے پینے کا سمان رکھتے تھے کیونکہ ان کی نزدیک یہ تھا کہ جو انسان یہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور پھر اس کو بھوک لگے گی بیاس لگے گی پھر جو کھانے رکھا یہ وہ کھائے گا یعنی کہ اس طرح کی چیزوں پر وہ بلیو رکھتے تھے اب فیکٹ نمبر ٹو اسی ممیفیکیشن کی پروسس سے ریلیٹڈ یہ ہے جو کہ اگر آپ ممیفیکیشن کی پروسس میں یوز ہونے والی بینڈیج کو دیکھیں گے تو اس کے لیندھ 1.6 کلومیٹرز تک لمبی ہو سکتی ہے یعنی اتنا زیادہ وہ بینڈیج یوز کرتے تھے کسی بھی باڈی کے اوپا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ باڈیز کو پریزرو حالت میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اس زمانے میں اتنا ٹائٹلی پیٹ کیا گیا تھا کہ ہوا اندر بار آئی نہیں سکتی تھی یعنی ائر ٹائٹ کر دیا تھا اب فیٹ نمبر تھری ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ ایجپشن سیولیزیشن میں مین اینڈ ویمن دونوں ہی میک اپ یوز کرتے تھے لیکن خوبصورتی کیلئے نہیں کرتے تھے ان کا یقین ہوتا تھا کچھ چیزوں پر ایک چیز تو یہ ہوتی تھی کہ اس سے ان کو پاورز ملتی ہیں دوسری چیز ہوتی تھی کہ اس سے یہ میک اپ اندر کلیننگ پاورز ہوتی ہیں ملہبہ کہ ہیلنگ پاورز اگر آپ کو کہیں زخم ہے اگر آپ کی مینٹل حالت ایسی ہے تو یہ جی آپ کو ہیل کرے گا ایسے تو یہ ایک چیز ہوتی تھی لیکن اس کا انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ایک آئے پہ ایک خاص قسم کو یہ پینٹ لگا دیتا تھا جو کہ کوپر سے بنایا جاتا تھا اب انٹرسٹنگ بات یہاں پر کانٹراسٹ ہے کہ اگر آپ کوپر کو دیکھیں تو اگر کوپر سے بنائی نہیں اس میک اپ کے پیسٹ کو دیکھیں تو یہ سن ریز سے بچا سکتی ہے لیکن اگر اسی وقت اس کا ایک ڈروپی اگر آئے میں چلا گیا تو کنڈکٹی جو کنڈکٹنس ہے نا وہ زیادہ ہی ہو جائے گی اور معاملہ زیادہ گڑ پڑ ہو جائے گا اب ایک تو کلر ہی ہوتا تھا دوسرا بلیک کلر کلر کبھی ہوتا تھا جو کہ لیڈ سے بنایا جاتا تھا جو کہ کوپر سے بھی زیادہ فترناک ہے اگر اس کو اگر ایک ڈروپی آئے میں چلا جائے تو جیسے کہ انگلیش جو الفہ بیٹ اس کے اندر لیٹرز ہوتے ہیں تو جو ایجپچن الفہ بیٹ ہوتا تھا اس کے اندر ہائیرگلائیفز نام کے لیٹرز ہوتا تھے جو کہ ہم لیٹرز کہتے ہیں وہ ہائیرگلائیفز اس کو ایک نام دیا گیا تھا یہ ٹوٹل سیون ہنڈرڈ سیمبلز تھے ایسے یعنی کہ سیون ہنڈرڈڈ سیمبلز انسان یاد کی رکھ سکتا ہے یہ کتنی عجیب سی بات ہے اور آج تک جو آرکیولوجی سیمبل کو ہر ایک ورڈگار ایک سیپل کا میننگ پتا نہیں چلا تو دوستو آج ہم اپنی ویڈیو کو ہی ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے بائی